موسیقی السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور عرص داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے موقع پر سیکیروٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے جلوس چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور عرص داتا علی حجویری کے موقع پر چیمرو کی مدد سے مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی اس حالے سے دیکھتے ہیں خصوصی ریپورٹ تمام اکثران جن کی ڈیوٹی روٹ پر لگی ہوئی ہے کانڈلی کے نوٹ کرنے کہ اگر کوئی مشکوک شخص یا کوئی مشکوک بائی یا بیگ یا شاپنگ بیگ یا اگر کوئی آپ کو مشکوک گاڑی نظر آتی ہے کچھ بھی نظر آئے تو فوراں اس کو چیک کریں راؤنڈ اپ کریں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نو سو اٹھتر میں عرص کے آخری روز ملک بھر سے لاکھوں زائرین نے شرکت کی اس موقع پر لاو اینڈ انفورسمنٹ کے ادارے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے چوبیس گھنٹے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیئے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرص داتا علی حجویری کی نگرانی کے لیے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی جانب سے چار سو پچاس سے زائد کیمرے نصب کیے گئے جبکہ سیف سٹیز میں موجود چھے سو سے زائد پولیس کمیونیکیشن آفیسرز نے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیئے جلوس چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستوں کی سیف سٹی موبائل کمانڈ سینٹر کے ذریعے بھی نگرانی کی گئی جلوس اور عرص کے راستوں سے مطالق صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے سیف سٹی راستہ ایف ایم ایری ایڈ ڈاٹ سکس اور سوشل میڈیا پیجز چوبیس گھنٹے شہریوں کے لیے معلومات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں اس بارے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمر بخص سے جی عمر بتائیے گا جی فائک آج چیلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نو سو ٹھتر میں اس کی تقریبات کا آخری روز تھا اس موقع پر تین روز تک پنجاب پولیس کے دس ہزار سے زیادہ افسران اور جوان سیکیورٹی پر معمول رہے جبکہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں موجود چھے سو سے زیادہ پولیس کمیونیکشن آفیسس نے کیمرو کی مدد سے نگرانی کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی ہائی الیٹ رہی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے کیمرو سے شہر میں آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھے گی فس ریسپانڈنٹس پی آر یو اور ڈالفن فورسز کو پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی معابنت حاصل رہی ارسو اور چیلم کے مخصوص راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا شہری مدد اور رہنمائی کے لیے ایمرجنسی ہیلپ لین بان فائی پر کال کر سکتے ہیں جی شکریہ و مربخت بڑھتے ہیں مزید ہیر لائنز کی جانب سیٹی ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ارس داتا علی حچویری کے موقع پر خصوصی ٹریفک پلین تشکیل دیا گیا ارس تقریبات کے لیے چھے ڈی ایسپیز اٹھاون انسپیکٹرز چھے سو چون وارڈنز تائیونات کیے گئے جبکہ چہلم ڈیوٹی کے لیے تین ڈی ایسپیز 38 انسپیکٹرز اور 510 وارڈنز ڈیوٹی پر معمور رہے چہلم اور ارس کی سکیوروٹی کے پیش نظر مخصوص روڈز کو عام ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا سیٹیو لاہور منتظر مہدی نے کہا کہ شہری مزید رہنم آئی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن ون فائی پر کال جبکہ سیس سٹی راستہ ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس سن سکتے ہیں انویسٹیکیشن پولیس فیکٹری ایریا لاہور کی کارروائی گمشدہ آئیشہ کو تلاش کے بعد چینی شہر لیو کنگ شینک کے حوالے کر دیا گیا آئیشہ گھرے لو جھگڑے کے بعد اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تھی انچارج انویسٹیکیشن فیکٹری ایریا سید کمر عباس نے ہمرا ٹیم آئیشہ کو تلاش کیا کہانہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم میں تیزی خاتون سمیت پانچ منشیات فروش گرفتار پانچ گلو چھسو گرام سے زائد منشیات برامت منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درچ کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے کہانہ پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بارہ ہزار تین سو اسی کلو گرام منشیات برامت کر کے دس ملزمان کو حوالات میں بند کیا ہے سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس کی طرف سے روزانہ کھولک کے چہری کا انعقاد انہوں نے کھولک کے چہری میں آنے والے اگتر شہریوں کی شکایات سن کر متعلق افسران کو احکامات جاری کیے انہوں نے مارک کردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹرائم فریم میں قانونی کا روائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت دیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے پیسید دوت میڈیا اور سوشیل میڈیا پیجز